اس لئے کہتی ہوں کہ بنی اسرائیل قوم جب بیعوان کے اندر تھی تو خدا نے اسے کہا کہ تین دن تک اپنے آپ کو پاک کرو میں کوئی سینہ کے پہاڑ پر تم لوگوں سے آ کر کلام کر دوں گا جب خدا کوئی سینہ کے پہاڑ پر ہوترا تو بنی اسرائیل نے مرسا سے کہا کہ مرسا خدا کو کہہ کہ تم ہم سے کلام نہ کر تو ہی ہمیں خدا کا کلام سن کر بتا دیا کرنا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کا حلقیابیان اس لئے لیتی ہوں تاکہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم خدا کا کلام سننے کے لئے دیا ہے کیا آپ خدا کا کلام سننے کے لئے دیا ہے yes حالیلویہ خدا ون آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بچ کر دیں کیونکہ آپ نے کہا کہ خدا کا کلام سننے کے لئے دیا ہے کلام فرماتا ہے اور ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے اگر میں اور آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا اور یہ ایمان ہمیں ان ایمان کی سورماؤں کے ساتھ ملائے گا جو کہ عبرانیوں کے کیارے باپ کے اندر لکھے ہیں اگر میرا اور آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو میں اور آپ ان لوگوں کے اندر شماع نہیں کیے جائے گا میں ہمیشہ پالوس رسول کو اپنا فیورٹ مانتی ہوں کیونکہ وہ فیورٹ ہے اس کے لئے خدا نے کہا یہ تو میرے لئے چنہ ہوا وسیلہ ہے تاکہ تیرے وسیلہ سے میں غیر قوموں کے اندر سلیم کے پیغام کو پلچھا ہوں اور اس نے جام پیشانی کے ساتھ خدا کے کلام کو سنائے ہمارے اندر میں خدا کا بلدہ پاسر مقبول بہت جام پیشانی کے ساتھ کلام کو سناتے ہیں پوری اپنی طاقت کوہ سے اور خدا کی حکمت سے کلام کو سناتے ہیں خدا کا بلدہ پاسر مقبول بڑی جام پیشانی کے ساتھ ہمارے لئے کلام کے میدان کو تیار کرنے کے لئے جو ہے وہ موٹیویشن دیتے ہیں ہم ان کے لئے زور دار سالیاں بجائیں خداون اس کو زیدی کی جیسے ہیں دیکھاں گروسی میں کیونکہ خداون اپنے لوگوں کو زور سے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ پلوس کہتا ہے کہ خداون فرماتا ہے کہ میں حقیموں کی حکمت کو اور عقل مندوں کی عقل کو رند کر دیتا ہوں خدا کبھی بھی عقل مند اور حکمت والے شخص کو نہیں چنتا کیونکہ اگر حکمت والا شخص یہ کہے کہ میرے اندر بہت ساری حکمت تھی اور وہ حکمت جو ہے وہ اپنی باتوں کے اندر لے کر جائے تو یہ غلط ہے خدا نے موسیٰ کی حکمت کو قتم کرنے کے لئے اس کو بھی عوان کے اندر لے کر دیا کیونکہ اگر موسیٰ کے اندر خدا کی حکمت کی بجائے اس کا اپنا علم اور حنر ہوتا تو وہ کبھی خدا کی بات شہد کے لئے وہ کام نہ کر پاتا اس کے ہمیشہ جب آپ خدا کے کلاب کو سنتے ہیں تو اپنے آپ کو کہیں کہیں خدا مند میری حکمت میری طرح باطل ہے میری دنائی میری طرح باطل ہے خدا مند پلون کہتا ہے کہ میری تقریر جیسے کہ میں آپ کو کلاب سنانے جاری ہاں کہتا ہے کہ میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہیں ہیں پلون سمسول کہتا ہے کہ مسیح یسو کے کلام کی منادی جب میں کرتا ہوں تو میرے اندر حکمت کی لبھانے والی باتیں نہیں کہ میری پشامت سے لوگ مسیح یسو کو قبول کریں وہ ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کی گلسیوں کو ہائلائٹ کرتا جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں خدا کا قادم جو ہے وہ آج سنڈے ہمارے لئے نئی سے نئی بات لے کر آ رہے ہیں وہ کبھی ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ تم خدا کا مقصد اور خدا کا راتوں میں بسا ہوا ہے جو کوئی خدا کا بدل نہ خناسب حالت میں کھاتا ہے وہ اپنے اوپر سزا کی اور موت کی گواہی کو لے کر آتا ہے خدا کا قادم بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے انداز کے ساتھ اور بڑی امانتداری کے ساتھ ہمارے سفورد خدا کا کلام کر رہے ہیں تو یہی بات فالوس کہتا ہے کہ میری منادی کے اندر حکمت کی باتیں نہیں ہیں بس کہ میری منادی کے اندر روح اور قدرت خدا کی ظاہر ہوتی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ میں خدا کی قدرت سے اور اس کی روح سے بات کرتا ہوں حالیلویہ فالوس رسول کی باتیں جو بہت خوبصورت ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہارا چال چلن خدا کے لائف ہونا چاہیے ہمیشہ خدا ہمارے چال چلن کی سبب سے ہی ہمیں برکہ دیتا ہے خداون کو ابراہام کا چال چلن پسند آیا وہ کو مکباب بڑھ لیا خدا کو ازہاں کو کا چال چلن پسند آیا اور اس نے اس کو برکہ دی اس نے یہاں پوھ کے چال چلن کو پسند دی اس کا نام بدل دیا اور اس کی قوم کو کہا کہ تیری قوم ابت تک میری قوم کہلائے گی اور یہ زمین ان کی چھہیے گی ہمارا چال چلن خدا کے لائف ہونا چاہیے ہماری ورشپٹ ہے وہ خدا کی خدای کے لائف ہونے چاہیے ہماری ورشپٹ ہے وہ خدا کو پسند آنے چاہیے آج میں آئے مارکورو کی موسیٰ اور حرون کے تالوں سے کہ خدا نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے موسیٰ اور حرون کو چنا تاکہ وہ اس کے لوگوں کی گلہ بانی کرے اور انہوں دونوں نے بڑی جاپشانی کے ساتھ خدا کی قوم کی رہنمائی تھی انہوں نے لوگوں کے بڑھ بڑھانے کی باتیں سنی انہوں نے لوگوں کی سکتیاں سنی لوگوں کی وہ باتیں سنی جو کہ ان کی بردار سے باہر تھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ونی اسرائیل قوم کی بڑھ بڑھانے کے سبب سے انہوں نے لاتھی ماری زور سے اور خدا کے حضور میں وہ نام مکبول تھے مطلب نام مکبول کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کی حضوری سے نکل گئے مطلب یہ کہ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک مرتبہ لاتھی مارنے کے لئے کہا تھا لیکن تم نے جوش میں آنکر دو مرتبہ لاتھی مارنے کی اس وجہ سے تم اب وعدہ کی سرزمین میں دونوں داخل نہیں ہو سکتی خدا کی حضوری میں گلتی کی کوئی جائز بلکل بھی نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو کلام کا یہ تیار کیا ہے تاکہ آپ کی اندر خدا کے کلام کی باتیں اتر جائیں ہر شخص کے اندر خدا کا کلام نہیں اترتا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے اندر خدا کا کلام نہیں اترے گا کلام اس کے اندر اترے گا جو کلام کو سنے گا اور اس کو اپنے اندر ابزاب کرے گا اپنے اندر لے گا سین کی طرح اپنے اندر لے گا پھر میں خدا فرماتا ہے کہ میں اپنا کلام نازل کرتا ہوں یہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا جس طرح پارش زمین کو سیراف کرتی اور آناچ پیدا کرنے کا سبب گلتی ہے اسی طرح میرا کلام بھی جب دل کی ذرکے زمین پر گلتا ہے تو یہ پھل لاتا ہے آئے میرے ساتھ سے نکالیں خدا منت کے زندہ کلامے سے پہلا تموتیس اس کا چھٹا باب آنس کی دسویں آئے میرے ساتھ کلامیں خدا میں سے نکالیں کلامیں خدا میں بہت انصورت ورڈ لکھی گئی ہے پہلا تموتیس چھٹا باب آنس کی دسویں آئے کیونکہ ذرکی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑھ ہے جس کی آرسوں میں پاس نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہ ترہ کے گموں سے چھلنی کر لیا خدا منت کا حضرت اکلا ہم سب کے لئے بائیس سے بڑھ کر چاہیں آلیلویہ آج ہم نے پڑھا کہ فلوس رسول کہتا ہے کہ ذرکی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑھ ہے اور جس کی آرسوں میں اس ذرکی دوستی کی آرسوں میں بہت سارے لوگ ایمان سے گمراہ ہو کر کیا ہوگے اپنے آپ کو ترہ طرح سے چھلنی انہوں نے کر دی آج پچھلی مطلب میں نے خداونس کے کلامے سے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ ایف آئی آر آف ایڈرٹلی یعنی زناکاری کی ایف آئی آر یا پرچہ آج میں آپ لوگوں کو خدا کے کلام میں سے سکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ کلامیں خدا میں لکھا ہے کہ جو منی لبر ہوتے ہیں جو دولت کو پسند کرتے ہیں یا دولت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کے لئے پلوس رسول کھاتے لکھتا ہے کہ دولت زر کی طورتی ہر طرح کی برائی کی چڑھ ہے اور حکم نمبر چھے بھی یہی کہتا ہے کہ تُو چوری نہ کرنا چوری بتاتا نہ کرتا ہے جب اس کو دولت سے پیار ہوتا ہے اور کلام کہتا ہے کہ تُو چوری نہ کرنا اور حکم نمبر نو بھی یہ کہتا ہے کہ تُو بگانے مال کا لالچ نہ کرنا ہمیں خدا کی حضوری کے اندر چلنے کے لئے خدا کے لائف ہونے کے لئے ہمارا چال چلن بہتر کرنا ہے جب ہمارا چال چلن بہتر ہو جائے گا تو ہم خدا کی بادشاہی کے اندر جائے گے کون کی طاقت ہے جو ہمیں آسلان کی بادشاہی میں جانے کے لئے روک سکتی ہے کوئی شیطانی موت کوئی انسانی موت ہمیں آسلان کی بادشاہی میں جانے سے روک نہیں سکتی شرط یہ ہے کہ آپ نے خدا کی بادشاہی کے لائف اپنا چال چلن کیا ہو تو آنکر کلام آپ لوگوں کے لئے مہرم کی طرح کام کرے گا آنکر کلام آپ کو زکائی کی طرح بدل دینے کی قدرت رکھے گا ہالیلویہ جس طرح زکائی نے طوبہ کی اس نے ذر کی دوستی کو چھوڑتا ہے اس نے کہا کہ میں نے جس سے ناحق لیا ہے میں اسے چار دنہ آدھا کرتا ہوں اور اس کی یہ ذر کی دوستی چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کو ایک ٹائٹل ملا کہ یہ ابراہام کا بیٹا ہے آج اس گھر میں نے چاہتا ہی ہے اگر میں اور آپ آج اس کلام میں وسیلہ سے کچھ سیکھیں گے تو آج میں اور آپ بھی ابراہام کی اولاد بن سکتے ہیں اگر میں اور آپ بھی آج آسمان کی بادشی میں جانا چاہتے ہیں تو ذر کی دوستی سے تشمنی رکھنا شروع کر دیں تھوڑا مشکل ہے لیکن ناموکن نہیں ہے کیونکہ اس دوستی کی وجہ سے بہت سالے لوگوں نے اپنے آپ کو چھلی کر دیا یہاں تک نے خدا کا دل پسند بندہ دوست جب اس سے ناتر نبی نے کہا میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس حوالے کا ذکر کیا تھا اس نے کہا ناتر نبی نے جب اس نے کہا کہ گریب شخص کی بھیڑ تھی اور تو نے اس سے وہ چھین کر اور زمان کی اور اس سے جو اپنے مہمانوں کی قاتلتہ واضح کی تو دوست کورن کول پڑا اس نے کہا کہ جس بھی شخص نے اس بندے کی بھیڑ لی ہے وہ چار گناہ اس کو ادا کرے تو اس نے کہا وہ تو ہی ہے کیونکہ بائبل کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی چیز چھین لیتا ہے یا کسی کی چیز چھرا لیتا ہے تو اس کو چار گناہ واپس دینا پڑتی ہے یہ بائبل کا قرور ہے جس طرح نقائش نے بھی کہا کہ اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو میں اس کا چار گناہ ادا کرتا ہوں اور داؤب نے بھی یہی بات کی کہ اگر اس بندے کی بھیڑ ایک ہی تھی تو میں کہتا ہوں کہ اس شخص نے جس کی اس کی بھیڑ زبا کی اس کو چار گناہ واپس کیا چاہے یہ بائبل کا قرور ہے اگر میں ہر آپ کسی کے مارک کے اوپر لالچ کرتے ہیں یا کسی کی چیز کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ بائبل کا اصول اپنی زندگی کے اندر ہونا چاہیے کہ پرانے جب بھیڑ بکریوں گائے بیٹ یہاں تک کہ کھیت میں سے فصل چرانے پر بھی انسان کو جو ہے وہ سزا دینے کا حکم دیا ہے تو خدا کبھی اپنے کلام کو بدلتا نہیں کلام میں لکھ رہا ہے کہ اصوان اور زمین تل جائے گی لیکن میرے مہوں کی باتیں ہر کس نہ سہلے گی اگر آج میرے اور آپ کے اندر زندگی دوستی ہے تو اس کو بدلنے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں آج ہم خدا کی کلام میں سے اپنی اس عادت کو اپنی اس چار چلن کو بدلنے کی پوشش کریں گے حالیلویہ یہ سمتی جب دیکھتے ہم لوگ کہ زکایی کے گھر آیا تو زکایی جو تھا وہ کوئی آنک پرسہ نہیں تھا وہ ایک بہت بڑا ٹیکس کولیکٹر یہ کہ ایک اوفیسر تھا اور دولت کا شدائی یعنی کہ دولت کا شدائی مطلب کہ کریل تھا اس کو دولت جہا تھا نے کہا دیکھیں اگر آپ کوپیس دیکھتے ہو تو اس نے دیوار کے اندر ایک جو تھا وہ باکس بنایا تھا ہیڈر باکس بنایا تھا اور اس کے اندر وہ اپنی چیزیں رکھتا تھا تو وہ ایک شدائی شخص جو ہے جو زر سے دوستی ملا بندہ ہوتا ہے اس کو دولت جمع کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور یہی ہاتھ زکایی کہتا تھا زکایی کی زدگی سے سیکھے کہ کہ زکایی نے کس طرح سے زر کی دوستی سے کنارہ کیا اور وہ اپنے ایمان سے گھمرا نہ ہوا آج ہم اپنے ایمان سے گھمرا ہو جاتے ہیں زر کی دوستی کی وجہ سے دیکھیں کہ زکایی ہماری جتنی کے اندر ایک اچھا کریکٹر آیا بائیول کے اندر جس نے زر کی دوستی کو قتم کیا اور اس مسی نے اس کو کہا کہ یہ ابراہ کا بیتر ہے اور اس دھر بیتر چاہت آئی ہے لیکن زر کی دوستی کے بہت سارے ایسے کریکٹر بھی ہمیں بائیول کے در ملتی ہیں جن کے لیے ورڈ کا دوسرا حصہ پراؤت ہے ورڈ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس ہم جشوہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو جشوہ کی کتاب اور مسکال ساتھ مباب اور اس کی اکیس آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نبیس چادر اور سو مسکال چانتی اور پچاس مسکال سونے کی ایک اینک دیکھی تو میرا دیل لگ چایا اسکول لے لوں اکر نے کہا کہ اے جشوہ جب اس کے اوپر یہ کیس جاری ہو گیا کہ کس کی وجہ سے کس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اسرائیل پوجی مارے گئے ہیں تو خدا نے کہا کہ میرے مال کے اندر ایک بندے نے چوری کی ہے میرے مال کی چوری جو ہے وہ پکڑی جائے اور اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی اور وہ کہتا ہے اور میں نے وہ چیزیں اپنے دیرے میں زمین کے نیچے چھپا دی اور چاندی اس کے نیچے چھپائی گی جب ذن کی دوستی والا شخص یا چوری کرنے والا شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو چار گناہ عذاب کرنا پڑتا ہے جس پہ اکن کو چار گناہ عذاب کرنا پڑا اس نے خدا کے مال کے در پیانت کی اور پیانت کی اور چوری کی جس کے لئے خدا نے پہلا اور آخری حسن یہی رکھا تھا کہ جب تم یرو کو پتہ کروگے تو اس کی ساری چیزیں میرے غزانے کے در آنی چاہیے نہ کہ تمہارے خود جی اس کو لے سکیں لیکن اکن کے دل کے در لالا چاہی زر کی دوستی آئی اور اس کی آرزوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نہ صرف خدا کی چیزیں بل کہ اس کی اپنی بھیڑ بکریاں گائے بیل بیٹے بیٹیاں بیوی اور اس کو آگ سے جلا دیا یہ ہے زر کی دوستی کا کلام کے اندر ایک کیس آج میں اور آپ چوری کرتے ہیں آج میں اور آپ زر کی دوستی کے اندر وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہمیں کرنا باجب نہیں ہے اور ہم سمجھ تے ہیں کہ ہمیں خدا نہیں دیکھتا خدا ماں پڑی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا لیکن کلام بدلتا نہیں یہ خدا اپنے کلام کو کبھی نہیں بدلتا جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اور زمین کے خطب ہونے تک یہ کلام نہیں بدلے گا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کلام کے اوپر دھیان دینا اور اپنا چال چلت دروست کرنا ہے جیشوان سے بتا کیا کا اکر تیری وجہ سے ہم نے دکھ اٹھایا ہے تیری وجہ سے ہماری پہنچ مانی کے لیے اب تجھے اس دکھ کا حرجانہ بھوگت نہ پڑے گا اب تو اس دکھ میں سے آج مراون تجھے یہ دکھ دے کا کہ تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اکر نے کہا کہ میں نے لالت کیا میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کیا جائے لیکن خدا وز کے حضور میں معافی کی کوئی جائش نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحیم اور قریب ہے کہہ کرنے میں ثیمہ ہے شکر اور نہیں کرتا جو جان گناہ کرے گی تو مرے گی کسی کے کوئی دس کبارہ گناہ نہیں ہے وائبل کے اندر ایک گناہ اور ایک گناہ کی سزا موت اب وائبل مقدس کے اندر ایک اور نیگیٹی فیکٹر دیکھتے ہیں جس نے ذر کی دوستی کو اپری زندگی کے در لیا پان آپ جب حوالہ دیکھتے ہیں پیلی سالہ تیج اس کا ایکیس ماں با تو اس کے اطلق ہے کہ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یرزیل نبود کے پاس یرزیل میں ایک تاکستان تھا اور وہ تاکستان اخی آم بادشا کے محل کے ساتھ لگتا تھا بہت سارے لوگوں کو گھر ساتھ گھر ہو بڑا لالت ہوتا ہے ایسا بھی جیدے چنگ ہے کوش بھی ہو جیدے آندھوں بٹو باروں بٹو بندہ بٹو پھلان لوگ دیکھیں ذر کی دوستی آپ کو کہاں تک لے کر جائے گی کلا میں سے سکھتے ہیں جب اکی یا بادشا نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا اس نے کہاں کہ یہ تاکستان تو مجھے ملنا بھی چاہیے یہ نہیں ملنا تو میں مر جاؤ گا بیریاں بڑی سی آر ہوتی ہیں بیریاں کہتے ہیں پیر کو لے نہیں ہو ہے ہم کھا کر چھڑ آگے ہو کیا ہوا کہ جب ایزی پل کو یہ بات پتہ چلی کہ میرا تو شوہر کھانا بینا چھوڑ گیا ہے تو تاکستان میرے رہن کے ساتھ لگتا ہے تو اس نے کہاں کہ میں سکیم بناؤں گی اور یرزی نبود کو مار دوں گی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بدے گی بانس رہے گی اس نے کیا کیا اس نے نبود کو جو ہے وہ سنسار کروا دیا اور اس بیچارے کی جسم کو کتوں نے چاٹا اس کا کون اور اس کو کھا گئے یہ میں بہت آپ پوری شورٹ کٹ بتا رہی تاکہ آپ کے اندر کدا کا کلاؤ کو اتر جائے میں پوری اگر ایک ہوالے کو یا ایک کریکٹر کو بتاؤ گی تو پھر آپ کے اندر پھڑکا اترے گا اب جب ایزی بر نے چلاکی کی اور نبوت کو اور اس کے بیٹوں کو مار دیا تاکہ کوئی وارث نہ رہے اور اس کی جس بھی وہ میرے پاس آج اس نے کہا کہ یہ میرے باپ دادا کی مراز ہے میں لوگ نہیں دے سکتا اس نے کیا ہوا کہ جب اس نے نبوت کو مروا دیا اور رتی جان ایلی نبی اخیاب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اخیاب نے اخیاب سے کہنے لگا کہ اے اخیاب خدا یوں فرما کہیں کہ تُو نے ایک بندے کی جان بھی لے لی اور قبضہ بھی کر لیا جان بھی لی بندے کی اور تُو نے قبضہ بھی کر لیا آمد خود دل خدا بن تیرے کیا کہتا ہے کہ جس جگہ پر نبوت کو تیری بیوی نے قتل کر وائے ہے جس جگہ پر تیری بیوی ایزی بل نے قتل کر وائے ہے کہ میں اسی جگہ پر تجھے لجا کر ویسے ہی تیرا خون خود پہ چاٹے گے اور بیسے ہی تو مرے گا پھر اس نے ایزی بل سے شعار ہو دیزن شعار دییاں جی بڑیاں شعار ہو دییاں وہ بڑک خراب کام کر دی اب نیکھے کہ اس عورت نے اپنا شوہر بھی مروایا اپنے بیتے بھی مروایا اور خود بھی مر گئی خدا نے ایزی بل سے کہا کہ تجھے بھی اسی پسیل کے اندر جہاں پر انہیں نبود کو مروایا ہے اسی پسیل کے اندر تو مرے گی اور تیرا کتے چٹے گے اور تیرا کچھ بھی نہیں بن جائے گا اور جو تیرے خاندان میں سے بہر میدان جانے پڑھنے والے لوگ جب پہلی سلطین اس کا ایسی بات بھر چاہ کے پڑھے گے تو ایسا ہی آپ آگے جیسا کلام میں لکھا ہے سار کی دوستی آپ لوگوں کو ترہ ترہ کے غموں سے چھلنی کر دیتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اب کلام مکدس میں دیکھ سے ایک شخص جس کے پاس ٹھینی ہوتی تھی اس کے پاس سب یہ شکر گزاریاں ہوتی تھیں اور وہ کیا کرتا تھا کہ ساری ٹیم کے کھانے پینے کا مدو بست کرتا تھا اور اس کو بھی زن کی دوستی سے بڑی محبت تھی اور اس کی اسی آرزو نے اپنے ہی استاد نتیجہ کیا وہ بچ گیا آپ نے جتنے بھی نیگ کی کریکٹر دیکھیں زر کی دوستی چوری کرنے والے یا لوٹ مار کرنے والے لوگوں کو کیا اتنے کریکٹر سے اندر کسی کو شاباش ملی ویری بیل انہیں بڑی سپائی کے ساتھ چوری کی ہے انہیں بڑی سپائی کے ساتھ ریجسٹری لے لی بڑی سپائی کے ساتھ انہیں بندہ بھیج بھی دیا اور ٹگوہ بھی دیا تمہیں تو انام ملنا چاہیے وائی ایسا کچھ نہیں کہتی وائی کہتی کہ تو چوری نہ کرنا تو بغانے مال کا لالچ نہ کرنا اور آپ نے یہاں پر لیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا یہاں پر جو کریکٹر ہمیں ملائے وہ پرا کے چور تھے اگر اکر کو دیکھے تو انہیں پرا کے قزانے کی چوری کی اگر یوہدہ سکریوٹی کو دیکھے تو انہیں زندگی کے مالک کا سوڑا کر دیا تو یہ باتیں آج ہمیں جھوٹ نہیں کہ کیا کہیں ہم قدا کی پیسے کو نہیں کھا رہی کیا ہم قدا کے قزانے میں سے یوہدہ اس کے یوہدی کی طرح تو چوری نہیں کر رہی کیا آج حق اکر کی طرح خدا کی لپیز چیزیں جو کی خدا کی بادشاہی کے اندر ہونی چاہئے کیا میں اس کو اپنے گھر کے اندر دبا کر تو نہیں بیٹھ گیا آج آپ لوگوں کو سوچ نا ہے کلا صلاح کے لئے ہے تربیت کے لئے ہے الزام کے لئے ہے تا کہ مرد خدا قابل بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کے لائک ہمارا چال چل رو آج سوچنا شروع کریں آج اپنی زندگی پر گوھر کریں آپ دیکھیں کہ کیا میں ذکعی کی طرح توبہ کرنے والا بن گیا کیا میں اکر کی طرح خدا کے خزانے سے چوری کر اس کو دبانے والا ہوں یا میں خدا کی بادشاہی کے کاموں کو اس کی چیزوں کو بیچ کر جس طرح یودہ اس کے یوٹی نے کیا کیا میں اُن چیزوں کو بیچ کر اپنی ضرورت تو بھی پوری دیکھیں کعدانوں کے کعدان تباہ ہو گئے ایزی والا اگیاب نہ صرف وہ مرے بلکل سارے بچے کسی حالت کے اندر مرے اکر اور اس کا سرہ کعدان کسی حالت کے اندر مر گیا آج سوچیں کہ میں نے کہیں نہ کہیں کسی کا کوئی ایسا نقصال تو نہیں کیا کیا میں نے کسی کے ساتھ ناحق تو نہیں کیا آج کہیں زکیتی پر اگر کسی کا ناحق لیا ہے اگر میں نے تیرے خزانے سے چھوٹی کی ہے تو خداوند تو مجھے معاق آج میں دیکھا خداوند کلام کے اندر مزدیقی کے ساتھ خداوند تو کسی کو نہیں تو کسی کا سرمدار نہیں یہ جسے کریکٹر آج میں خداوند میرے کلام میں سنے ہے خداوند یہ اس میں لکھا ہے کہ کسی کا سرمدار نہیں تو اپنے کلام کی کلوار چلاتا ہے کلام کہتا ہے خدا کا کلام دو دھاری کے سلوار ہے جو بند بند گودے گودے اور روح جا ملتے ہو کر گزر جاتا جو دل کے اراد اور خیالوں کو چارج کر میرے اور آپ کے دل کے اراد کیسے ہیں کیا میرے اور آپ کے دل کے اراد ہمیں چھلنی تو نہیں کر رہے کیا ہمیں آسمان کی بادشاہ سے دور تو نہیں کر کیا ہمارا چال چل خدا کی بادشاہ کے لائک ہے سوچ لیا ہے تو خدا تو مجھے معاف پر میں تجھے اس کا چار گناہ عدا کرنے کے لئے تیار کیونکہ خدا کسی کا ترودار نہیں اکل کو خدا نے سزا دی ہے خدا نے خدا نے خدا اکر کو سزا دی ہے تو ہم بھی اسی لائک کے لوگ ہیں اگر تو نے نہیں کیا تو کہے زکای کی طرف خدا تیرا شکریہ میں تیری بادشاہ میں اندر ابراہام کی بیتی ہوں میں بیتا ہوں اور اگر کہیں اللہی پر ہم نے خدا کے غزانے میں سے چوری کی ہے تو رجول تاکہ تمہارے تازگی کے دین آئے اگر تازگی کے دن چاہتے اگر چاہتے کہ خدا ہماری زندگی کے در بڑا کام کرے تو 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 اپنی آماس غلط اگر اگر نا حق جانے جانے کے در تیر اگر جانے میں سے چوری کیا مجھے مواب کر اگر ہر سپاس تیرے مو سے لکھ کی ہے خدا آج میں تیرے کلام کو سنا ہے آج تیرے بلدی کے مو کے در اپنا کلام رکھ کر مجھے یہ ظاہر کر دی مجھ پر کہ کسی کا طرف دار نہیں ہے کہ خدا تیرا فضل مجھے چھو جائے کہ خدا آج مجھے تیرا کلام چھوڑ دے اور میرے پیچھے کہے اے خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں آج تُو نے اپنے کلام کے وزیلہ سے میرے اوپر ظاہر کر دیا ہے کہ ذر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے اے میرے خدا اگر میرے اندر یہ جڑ پائی جاتی ہے آج اکھاڑ دے اپنے یسو نام سے اگر میرے اندر یہ بری عادت ہے تو یہ آج جڑ سے اکھڑ جائے کہ خدا تیری کلام نے مجھے ڈرا دیا ہے تیری کلام نے مجھے گھبرا دیا ہے خدا تو نے تو ادباہد کو بھی نماغ کیا تو نے اکن کو بھی نماغ کیا تو نے آقیا بادشاہ کو بھی نماغ کیا تو نے تو یہود انتر یوتی کو بھی ماغ نہیں کیا تو میں خدا اپنے آگ کو تیرے دور سلندر کرتی ہوں خدا جانے انجانے کے اندر اگر میں نے تیرے خزانے میں سے لالچ کر کے اسے اپنی ذات پر خرچ اے میرے خدا مجھے دیکھ اور میرے اندر اثر مستقی میں رو ڈال دے میری آنسے بدل دے میری سوچیں بدل دے میرے خیال بدل دے اور میرے خدا مجھے اپنے حکموں پر چلنا سیکھا اے میرے خدا آج مجھے دیکھ کیونکہ تُنہیں پالوس تیمار پر آج جو کلام مجھے دیا ہے میں اسے دن سے قبول کرتی ہوں یہ کلام مجھے تیری عدالت کے درست دعوار نہ کھہرائے بلکہ یہ اس دن عدالت کے وقت میری شفایت کرے تو واقع یہ مدعون آئندہ کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا میں ایسا نہیں کروں گی میں بغالے مال کا لالت میں چوری نہیں کروں گی میں تیرے خزانے کا لالچ نہیں کروں گی کہ یہ تیری شہی کا پیسہ ہے یہ تیرا پیسہ ہے اور تو خزانے سے چوری کو کھاپ نہیں کرتا اے میرے خدا من مجھے دیو کر یاد کر آج تیرا کلام بے تصیل نہ لوٹے میرے اندر اثر کرے میری آنکھوں کو بدہ دے میری آنکھوں کو بدہ دے میرے ہاتھوں کو بدہ دے جو ذر کی دوستی کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے اے میرے خدا من میرے ہاتھوں کو پاک کر میرے دل کو ساف کر میری زبان کو ساف کر تاکہ میری زندگی کے اندر تازگی کے دن آئے خوش حالی کے دن آئے میرے خدا مجھے دیکھ اور یاد کر اپنے بیٹے یسو کے نام سے یسو کے قادر اور عزیب نام پہ آمین آمین کب خدا ہوت کا شکر آنا کریں